لیکن یہ قصہ سناتا چلتا ہوں عدل و انصاف کی بات میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں اس قصے کو آپ شکار کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے شہر سے دور تین دن کا ارادہ تھا شکار کا آپ جو ہے وہاں تشریف فرما تھے ایک بڑیہ آئی اور انصاف کا تقاضہ کرنے لگی جب وہ انصاف کا تقاضہ کرنے لگی لوگوں نے سلطان غوث العالم کی خدمت ملے جا کے پیش کیا حضور یہ آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کچھ عرضی لگانا چاہتی سرکار مقدوم پاک نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے کہا آپ کے ایک سپاہی نے میرا دہی کھا لیا دہی دہی اور اس کا پیسہ بھی نہیں دیا اور اس نے دہی کھا لیا اور اس کا پیسہ بھی نہیں دیا اور بھاگ گیا میری دہی بھی کھا گیا اور میرے ساتھ انصاف بھی نہیں کیا اللہ اکبر حضرت مقدوم پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ دہی ہی تو تھی کھا لیا تو کیا ہوا میرا سپاہی ہے نئی منزلِ عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے مقدوم پاک نے اپنی فوج کے سپاہی کیوں کو کھڑا کر کے ارشاد فرمایا بتاؤ ان میں سے ہے کوئی جس نے تیری دہی ظلمن کھائی ہے اس بڑھیا نے سب پر ایک نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈال کے کہا نہیں حضور اس میں سے کوئی نہیں ہے اس میں سے کوئی نہیں اچانک ایک بندہ دور سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا شکار ہاتھ میں لے ہوئے آ رہا تھا جب آ رہا تھا تو بڑھیا نے دور سے دیکھ کے پچھنے لی یہی وہ ظالم ہے سرکار یہی ہے جس نے میری دہی کھائی اور مجھے پیسے نہیں دیئے بتائیے آپ کیا دور تھا کہ دہی کوئی اگر ظلمن کھا لے تو بادشاہ تک بات پہنچ جاتی ہے یہاں بتانے لوگ کیا کیا کھا کے بیٹھتے ہیں اور جناب بادشاہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں الامان والحفیظ تو اس تیزی کے ساتھ آ کے بڑھتا ہوں یہ جو کچھ بھی ماحول بنا ہے نا ہاں قنزل امال کے دیس ہے امالکم امالکم جیسے تمہارے امال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے کل لوگ اچھے تھے حکمران اچھے تھے آج ہم نمازوں سے لے کر تجارتوں تک ہر چیز میں گھوٹالہ ہی گھوٹالہ کرتے ہیں تو اوپر بھی ایسے کو بٹھا دیا جاتا ہے جو اتنا بڑا بڑا گھوٹالہ کرے کہ نسلیں یاد کریں گی تفصیل میں نہیں جاتا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ سنیے حضرت سلطان مقدوم اشرف جانگیر سمنانی نے جیسے اس کو پکڑا تو بھئی تو نے دی کھائی ہے اس بڑھیا کی بڑھیا کہتی کہا حضور جھوڑ بولتی ہے میں نے کوئی دیوے ہی نہیں کھائی جھوڑ بولتی مکھیاں پکڑ کے لاؤ مکھیاں پکڑی گئی ساتھ مکھیاں پکڑ کے اس سپائی کو باندھ کے اس کو موہ میں بھر دی گئی اب کسی کے موہ میں مکھی بھرو گے تو الٹی نہیں کرے گا ظاہر بات ہے کہ موہ میں مکھی بھری گئی تو اس کو کئی آئی الٹی آئی پلٹی آئی دہی ابھی حضم نہیں ہوا تھا زمین پر دہی گرا تھا فرمایا بڑھیا سچ کہتی تھی سپائی جھوٹا تھا بڑھیا کو دہی کے عوض میں اس کا گھڑا زین زرین سب کچھ دے دیا کہ لے جا اور سپائی کو سسپنڈ کر کے کہا کہ جو انصاف نہیں کر سکتا وہ اشرف کی فوج میں رہنے کے قابل یہ پندرہ سال کے جوان کی بادشاہی ہے یہ پندرہ سال کے جوان کی بادشاہی ہے سبحان اللہ